اس کہانے کی شروعات میں ہمیں فرنک کی ٹیبی اور لوڈیس کو دکھایا جاتا ہے جو دینوں کی دینوں میجک کے ذریعے ٹائم کو فریز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے انہیں اس میجک کو پورا کرنے کے لیے ایک اور میمبر کی ضرورت ہے جسے پچھلے کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اب تک وہ انہیں نہیں ملی وہیں ہمیں لیلی نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی موم کے ساتھ اسی ٹاؤن میں شیفٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کی موم نے یہاں پر رہنے والے ایک آدمی سے شادی کر لی جس کے تین لڑکے ہوتے ہیں اور اب ان سب کو ایک ساتھ مل کر اچھی فیملی کی طرح رہنا ہوگا اور شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ لیلی کے جو تینوں کے تینوں سٹیپ برادر سے ہیں وہ لیلی کی موم کو اسے پسند نہیں کرتے لیلی اگلی صبح سکول جاتی ہے اور آج سکول میں اس کا پہلا دن ہے جہاں پر ایک لڑکا اس کا مزاق اڑاتا ہے جس کا نام ٹیمی ہے دراصل اسکول کے پہلے دن ہی لیلی ڈاؤن ہو گئی ہوتی ہے اس کے بعد وہ واش رو میں جاتی ہے جہاں پر وہ رو رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہی تین لڑکیاں آتی ہیں جنہیں اس کہانی کی شروعات میں ہم نے میجک کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ لیلی کی کلاس میٹس ہیں اور جلدی ان سب کی دوستی ہو جاتی ہے لیلی کو پین ہو رہا ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنے گلے کے لوکٹ کو دباتی ہے جس سے اسے اچھا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب بھی تینوں لڑکیاں اس لوکٹ کو دیکھتی ہے تو اس پر میجک کا نشان ہوتا ہے جس سے انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس چوتھی لڑکی کی انہیں تلاش ہے وہ لیلی ہے لیلی اگلی صبح جب سکول آتی ہے تو ایک بار پھر سے ٹیمی اسے پریشان کرتا ہے پر لیلی اپنی کینیٹک پاور سے اسے اپنے سے دور فکتی ہے جو دیکھ کر سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں اور اب لیلی کو اور ٹیمی کو پنشمنٹ کے لیے کلاس میں بلائے جاتا ہے اور جب یہ دونوں کے دونوں کلاس میں بیٹھے ہوتی ہیں تب ہی لیلی کے کان میں ایک آواز گونستی ہے جو واش روم سے آ رہی ہوتی ہے وہ واش روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر وہی تینوں لڑکیاں ہیں جو اب اس کی دوست ہیں جس کے بعد وہ لیلی کو بتاتی ہے کہ جس طرح سے تم نے اپنی ٹیلی کینیٹک پاور سے ٹیمی کو اپنے سے دور فکا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم کوئی عام انسان نہیں ہو اور نہ ہی ہم ہیں ہم تینوں کے تینوں ویچس ہیں اور ہمیں اپنے جادو کو میجک کو پورا کرنے کے لیے اپنے چوتھے ساتھی کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم پسلے کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے اور ہماری چوتھے ساتھی اور کوئی نہیں بلکہ تم ہو کیونکہ تمہارے آنے کے بعد ہماری شکتیاں بڑی ہیں یہاں پر لیلی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور اب یہ لیلی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کے گروپ میں شامل ہو جائے لیلی ان کی بات مان جاتی ہے کیونکہ لیلی کوئی عام لڑکی نہیں ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہے اور اب یہ چاروں کے چاروں جنگل میں جاتے ہیں جہاں پر پتھروں سے ایک گھیرہ بنا کر یہ سب اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اب ٹائم کو فریز کرنے والے جادو کو ایک بار پھر سے کر دیں اور جب یہ آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب کچھ رک چکا ہے یعنی کہ ٹائم فریز ہو چکا ہے ان کا جادو پورا ہو گیا جس سے انہیں بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اب یہ اپنے جادو کو کسی انسان کے اوپر آزمانا چاہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا جادو انسانوں کے اوپر کام کرتا ہے کی نہیں اور یہ سب کے سب ٹائمی کے گھر جاتے ہیں کیونکہ یہ ٹائمی کو پسند نہیں کرتے اور ٹائمی کا گھر پوری طرح سے کھالی ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا جس کے بعد یہ ٹائمی کے کوئی سمان کوئی گھٹا کر کے اسے پانی میں ملاتے ہیں اور اس کو ٹائمی کے بیٹھ کے چاروں طرف ڈال دیتے ہیں انہوں نے ایک نئے طرح کا جادو کیا ہوتا ہے اگر یہ جادو کامیاب ہوا تو کل سے ٹائمی پوری طرح سے بدل جائے گا جہاں پہلے وہ ایک بتمیز لڑکا ہوا کرتا تھا اب وہ سب کی مدد کرنا شروع کر دے گا وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا اب اگلی صبح جب یہ چاروں کے چاروں اسکول پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹائمی کا برتاؤ پوری طرح سے چینج ہو گیا ہوتا ہے وہ لیلی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اپنے برتاؤ کے لئے تم سے معافی مانگتا ہوں جو بھی میں نے ایک دن پہلے کیا تھا وہ میری غلطی تھی آج رات کو میرے گھر میں پارٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ چاروں کے چاروں میرے گھر پر آئیں یہ سن کر یہ سب کے سب بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جادو کامیاب ہو گیا ہوتا ہے رات کو یہ چاروں کے چاروں ٹیمی کے گھر میں پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر ایک لڑکی جس کا بہیوئر بہت زیادہ خراب ہوتا ہے وہ لیلی کا مزاک اڑاتی ہے لیلی کو اس پاس سے برا لگتا اور وہ واشلوم میں جاتی ہے جہاں پر ٹیمی پہلے سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے وہ سب سے اسی طرح سے بات کر دیئے یہ دیکھتا ہے کہ لیلی کے گلے میں ایک لوکٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ میری مام جو اب اس دنیا میں نہیں ہے انہوں نے بھی مجھے اسی طرح کا ایک لوکٹ دیا تھا اور آج بھی میں بورٹ کے ذریعے ان سے بات کرتا ہوں یعنی کی میجک کے ذریعے اور اب ٹیمی بھی ان کا دوست بن جاتا ہے اب اگلے دن لیلی سب کو اپنے گھر میں سکول کے پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لئے بلاتی ہے اور جب میں پانچوں کے پانچوں گھر پر ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر لیلی کا سٹیپ برادر آ جاتا ہے جو ٹیمی کو دیکھ کر گصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد یہ پانچوں کے پانچوں لیلی کے کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں پر یہ گیم کھیلتے ہیں جس میں سب کو اپنے اپنے سیکریٹس اپنے اپنے سچ بتانے ہوں گے اور جب ٹیمی کی باری آ دی تو کہتا ہے کہ میں پہلے ایک بہت پورا انسان تھا میں سب کو پریشان کیا کرتا تھا اور میں نے لیلی کے سٹیپ برادر کو بھی پریشان کیا تھا کبھی وہ میرا دوست دعا کرتا تھا لیکن اب وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا اور یہ کہتے کہتے وہ رونے لگ جاتا ہے کیونکہ جادو کے بعد اب وہ بہت زیادہ سنسیٹیو ہو چکا ہے لیلی کو دکھی دیکھ کر لیلی کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ کہیں نہ کہیں اب وہ اسے پسند کرنے لگی ہے اور تب ہی یہاں پر سب کو لیلی کے سٹیپ فادر کی آواز آتی ہے لیلی سب کو یہاں سے بھیج دیتی ہے گلتی سے ٹیمی اپنا جیکٹ یہی پر بھول جاتا ہے لیلی اس جیکٹ کو اٹھاتی ہے اور اس پر پیار والا جادو کرتی ہے کیونکہ وہ اب ٹیمی سے پیار کرنے لگی ہے وہ ٹیمی کے حساس میں کھوئی ہوتی ہے کہ تب ہی یہاں پر خود ٹیمی اپنا جیکٹ لینے کے لیے آ جاتا ہے وہ لیلی سے کہتا ہے کہ میں اپنا جیکٹ بھول گیا تھا یہاں پر لیلی پریٹنٹ کرتی ہے کہ تمہارا یہاں پر کوئی بھی جیکٹ نہیں ہے یہ دونوں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی یہاں پر لیلی کے سٹیپ فادر آ جاتے ہیں جس کے بعد ٹیمی کو یہاں سے جانا پڑتا ہے اگلی صبح لیلی جب سکول میں جاتی ہے تو کلاس میں ٹیچر آ کر بتاتا ہے کہ ایک بہت بری خبر ہے ٹیمی اب اس دنیا میں نہیں رہا جو سننے کے بعد لیلی کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ واشنو میں جاتی ہے جہاں پر پہلے سے اس کی تینوں دوست جو کی وچی سے وہ ہوتی ہے وہ تینوں بھی رو رہی ہوتی ہیں ٹیمی کے نہ رہنے سے سب کے سب بہت دکھی ہو جاتے ہیں انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ٹیمی نے ایسا کیوں کیا اور تب بھی لیلی کنفیس کرتی ہے کہ کل رات کو میں نے اس کی جیکٹ کے اوپر پیار والا جادو کیا تھا ہو سکتا ہے کہ اسی کے اثر سے ایسا ہوا ہو یہ سننے کے بعد تینوں کی تینوں وچی سے اسے کہتی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا پہلے سے اس کے اوپر ایک میجک کا اثر تھا اس کے بعد بھی تم نے اس کے اوپر دوسرا میجک کیا ہو سکتا ہے کہ اسی کے وجہ سے وہ اپنا دماغی آبا کھو بیٹھا ہو یہاں سے لیلی چلی جاتی ہے رات کو جب وہ اپنے بیٹھ پر لیٹی ہوتی ہے تب ہی اس سے اپنے سٹیف فادر کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ نیچے جاتی ہے تو اس کے سٹیف فادر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیمی نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس سب کو تمہیں بھولنا ہوگا تم ایک بھاہ در ہو گائر تو ٹیمی تھا اسی لئے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیلی اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس آتی ہے جہاں پر اس کے سٹیف فادر پہلے سے ہوتے ہیں وہ سے دیوار پر لگی گھڑی اور پرانی چیزوں کے بارے میں بتا دیں جس کے بعد اسے آگ اور سنیک دکھتے ہیں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ ڈھر کر ایک دم سے اٹھ جاتی ہے دراصل یہ اس کا سپنا تھا لیلی کی آواز سن کر اس کی موم وہاں پر آ جاتی وہ دیکھتی ہے کہ لیلی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے وہ لیلی سے پوچھتی ہے کیا ہوا وہ بتاتی ہے کہ ایڈم یعنی کہ اس کے سٹیف فادر وہ کوئی نہ کوئی بات ہم سے چھپا رہے ہیں ہماری جان یہاں پر خطرے میں ہے پر لیلی کی موم اس کی بات پر وشواس نہیں کر دی وہ کہتی ہے کہ ٹیمی کی موم سے تمہارے دماغ پر گہرا سر پڑا ہے ہم جنرے کہیں باہر گھومنے جائیں گی تمہارا دماغ پوری طرح سے بدل جائے گا پر لیلی جانتی ہے کہ جو اسے لگتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ہے نام کی ہوتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی موم نے اسے ایڈاپٹ کیا تھا یعنی کہ وہ اپنی موم کی اصلی بیٹی نہیں ہے اس کی موم نے اسے گود لیا تھا دراصل لیلی کی موم کی ایک پیشنٹ تھی اور فائل کے اکارڈنگ یہ اسی کی بیٹی ہے یہاں پر لیلی کی موم آ جاتی ہے وہ اپنی موم سے کہتی کہ مجھے سچ پتا چل چکا ہے اس کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتی ہے اگلے دن وہ ٹیمی کی فیونرل پر جاتی ہے جہاں پر اس کے سب ہی کلاس میٹس ہوتے ہیں اور یہاں پر اس کی تینوں وچیس دوست بھی ہوتی ہے جب وہ ان کے پاس جاتی ہے تو وہ اس سے بات نہیں کرتے کیونکہ وہ سب کی سب لیلی سے ناراض ہیں اس بات سے لیلی کو پرا لگتا ہے اور وہ یہاں سے جانے لگتی ہے لیلی کی موم بھی یہاں پر ہوتی ہے جو اسے روکنے کی کوشش کرتی اور تب ہی وہ اپنے ہاتھ اوپر کر لیتی ہے جس سے اس کی ٹیلیکانیٹک پاور سے اس کی موم وہی پر گر جاتی ہے یہ دیکھ کر سب کے سب حیران ہوتے ہیں لیلی کی تینوں دوستوں کو بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ لیلی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں صرف اس کی گلتی نہیں ہے انہوں نے بھی ٹیمی کی اوپر جادو کیا تھا اس لئے وہ بھی گنے گار ہیں اور اب وہ لیلی کو ماف کر دیتی اور ساتھی تیہ کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی اب میجک نہیں کریں گی وہی لیلی کی موم لیلی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم جلدی یہاں سے چلے جائیں گے دراصل لیلی بھی یہی چاہتی تھی اور اب اس کی موم نے اس کے بات مان لی ہے لیلی کی موم کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم میری ایڈاپٹیڈ چائلڈ ہو میں ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی تھی مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تمہارے اندر میجک کی اور ٹیلیکائنیٹک پاورز ہیں جو تمہارے ساتھ ساتھ اب میرے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ جو پاورز تمہارے اندر ہیں وہ پاورز تم مجھے بھی دے دو تاکہ میں بھی اپنی رکشہ کر سکوں اپنی موم کی یہ باتیں سن کر لیلی کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم میری کبھی بھی سگی مان نہیں بن سکتی دراصل اسے اپنی موم پر اب شک ہو چکا ہے کہ یہ اس کی موم نہیں ہے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے تب ہی اس کی موم اپنا روپ بدل لیتی ہے اور وہ اس کے سٹیپ فادر کی روپ میں آ جاتی ہے یعنی کہ ایڈم کی روپ میں اور اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایڈم جو کی لیلی کا سٹیپ فادر ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے اس کے اندر بھی شیطانی طاقتیں ہیں اور وہ لیلی کو پنچ مار کے بھی ہوش کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اسے جھنگل میں لے جاتا ہے وہی ہمیں لیلی کی تینوں وچیس دوستوں کو دکھایا جاتا ہے جو بورڈ کے ذریعے ٹیمی کی آتما سے بات کرتے ہیں اور اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی جان کیوں لی ٹیمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نہیں مارا بلکی مجھے لیلی کے سٹیپ فادر ایڈم نے مارا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری جادوی طاقتیں ہیں جو کی شیطانی طاقتیں ہیں اور اب لیلی کی تینوں فرنڈز کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لیلی کی جان بھی خطرے میں ہے وہاں لیلی کو دکھایا جاتا ہے جسے جنگل میں ہوش آتا ہے ایڈم اسے اپنے جادو کے گھیری میں رکھتا اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی ساری پاورز مجھے دینی ہوگی لیلی اس کے اوپر اپنی پاورز کا استعمال کرنا چاہتی ہے پر اس کی ساری پاورز کو ایڈم نے باندھا ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنی ٹیلیکائنیٹک پاور کو اور کسی بھی پاور کو استعمال نہیں کر پاتی اور اب ایڈم اسے مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی سمجھ رک جاتا ہے اور جب لیلی پیچھے دیکھتی ہے تو اس کی تینوں دوست وہاں پر آ چکی ہوتی ہے لیکن جلدی ایڈم اس رکے ہوئے سمیں کے دائرے سے بھار آ کر ان چاروں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یہ چاروں کے چاروں اپنی پاورز کو استعمال کر گی ایڈم کے اوپر حملہ کر دی ہیں لیکن ایڈم کی شکتیاں ان سے بہت زیادہ ہے اسی لئے اکے کر کے سب کو دور فیک دیتا ہے اور اب وہ لیلی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے لیلی کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ ایڈم کو اکیل نہیں آرہ سکتی ابھی وہ اپنی تین الگ لگ دوستوں کو دیکھتی ہے جو تین الگ لگ کورنرز پر ہوتی ہے اور وہ چوتھے کورنر پر چلی جاتی ہے جسے ان کا گہرہ پورا ہو جاتا ہے اور اب ان کی شکتیاں ایک ساتھ ہو چکی ہیں اور ان شکتیوں کا استعمال کر کے یہ ایڈم کو مار دیتی ہیں لی صبح لیلی کی موم اسے اپنے ہسپیٹر لے جاتی ہے دراصل یہ ایک مینٹل ہسپیٹر ہے اور یہاں پر لیلی کو لیلی کی اصلی موم سے ملواتی ہے جس کی دماغی حالت پوری طرح سے نومل نہیں ہے لیلی اپنی برث موم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے جن کا نام نینسی ڈانس ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی